جی اللہ دوستو میں ہوں کمر سیمہ امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے دوستو کل میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ امریکہ کے اندر ایک ڈیموکرسی سمٹ ہو رہی ہے اور پاکستان کو اس میں جانا چاہیے لیکن پاکستان کی سرکار نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ نہیں جائیں گے اور سمجھ اس بات کی نہیں آ رہی اس کو تھوڑا انیلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ بلاول بٹو زرداری ویسے تو ہر دوسرے مہینے جب سے ان کی حکومت آئی ہے ہر دوسرے مہینے جو ہے وہ سمٹ میں پہنچے ہوتے ہیں لیکن سوری امریکہ پہنچے ہوتے ہیں لیکن وہ سمٹ میں کیوں نہیں جا رہے لگتا ہے اس کی کچھ وجہات ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ویرچول سمٹ ہے ویلیو نہیں ہے اگر یہ بائی لیٹرل سمٹ ہوتی وہاں پہ جا کے موجود ہونا کئی بائیڈن سا بیٹھے ہوتے بلنکن بیٹھے ہوتے تو میرا نہیں خیال بھائی جو بلاول ہے وہ نو کرتے one thing this is my assessment ایک بات کیونکہ وہ ایسی کوئی opportunities آیا نہیں کرتے بلکہ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ شاید بلاول صاحب recently جب آئے ہیں امریکہ تو ایک دفعہ تو خیر ان کا فارمل دو دفعہ تھا ایک آتا دفعہ ان نے کوشش کی لیکن بلنکن صاحب کو شیڈول شاید ٹائٹ تھا یہ میں تنگ میں نے میڈیا پڑھا تھا anyhow اب دیکھیں کہ یہ جو چیزیں پاکستان نے کہا ہے کہ جی وہ اس ڈموکری سمٹ میں نہیں جا رہے ہیں اور لیکن ہم جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ اور جو باقی ڈیموکریٹک پارٹنرز ہیں ان کے ساتھ انگیج کریں گے لیکن اس میں ایک اور چیز بھی بڑی important اور وہ یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ بھی آنکھ میں ٹولی کرتا ہے اور انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے چائنہ ترکی کو invite ہی نہیں کیا ٹھیک ہے جی اب یہ جو سمٹ ہے آپ کو یاد ہوگا پچھلی دفعہ امران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان تھے تو امران خان صاحب کا یہ تھا کہ وہ ان کو تو بڑا ہیمیلیٹنگ طریقے سے یہ کہا گیا شاید وہ ان کا یہ موقف تھا کہ بسیکلی جو مین سیشن تھا اس میں بلائے نہیں گیا اور ہمیں کہا گیا کہ تم تین منٹ کی ویڈیو بغام لکھ کے تو بھی تو تمہارا دیموکریسی کے بارے کیا بھی ہوا ہے اور یہ تمہاری شرکت ہو جائے گی اور نیرندرہ موڈی اور باقی لوگ جو ہے یہ مین سامنٹ میں ہے تو ہم کیسے جا سکتے ہیں اس میں سو پاکستان نے آنکھیں دکھا دی اور باکستان بیک ٹریک آ گیا اس دفعہ کیونکہ یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ اس میں ساری جماعتیں ہیں اور اب اس میں چائنہ فیکٹر کتنا کیوں امپورٹنٹ ہے مجھے ذاتی طور پر بھی اس پر ریزورویشنز ہیں اس بات کے اوپر کہ پاکستان چائنہ کی وجہ سے نہیں گیا مجھے لگتا ہے کہ پاکستان بیسیکلی چائنہ کو یہ تو بتائے گا کہ نہیں ہم جا رہے لیکن پاکستان جو ہے وہ امریکہ کو خود بھی کچھ بتانا چاہتا اور وہ یہ ہے کہ جس طرح پاکستان کو آئی ایم ایف نے رول دی ہے کہ پاکستان کو آئی ایم ایف جو ہے وہ سانس نہیں آنے دے رہا ابھی یہ ریزنٹلی جو چائنیز نے پیسے بھیجے ہیں تو پاکستان کے فورن ایکسینج ریزورو بڑے اور یہ ڈیفالٹ کا خطرہ بڑا اور کہا جی تین بلین ڈالر پیسے رہ گئے ہیں ٹو پوائنٹ نائن بلین جو سٹیٹ بینک کے اندر پیسے رہ گئے ہیں حالانکہ پرائیوٹ بینکوں میں پانچ شیئر ایف ڈالر پڑا ہوگا ہے ٹوٹل میں لاکھے کو نو دہ سرپ ڈالر بن جاتا ہے لیکن وہ زہری بات ہے وہ اتنا پیسہ نہیں ہے کہ پرائیوٹ بینک پرائیوٹ بینک ہیں وہ لوگوں کا بینکوں کا وہ اپنا پیسہ حکومت اس پر نہیں کچھ کر سکتی خیرہ نہیں ہو اب یہ جو سیکنڈ سمیٹ آف ڈیموکریسی جو ہے یہ بیسیکلی پاکستان اور باقی ممالک جو ہیں امریکہ پر پریشیر ڈال رہے ہیں امریکہ سیکنڈ سمیٹ یہ ڈیموکریسی سمیٹ اس لیے کروا رہا ہے وہ کہہ رہا جی اتنا پر نہیں ہے رشیہ اور چائنہ کے بارے میں ہیں اب زہری بات ہے یہ جو سمیٹ فر ڈیموکریسی کروا رہا ہے یہ بائیڈن صاحب کا ایڈیا تھا یہ تھا ہی چائنہ کے اگینسٹ بلوک ہے بیسیکلی ٹیکنیکلی یہ ایک چائنہ کے اگینسٹ بلوک ہے جو مجھو مجھو وٹ آئی کن ریڈ اٹ اور اس میں یہ کہا جائے گا جی دیکھیں جی ہم اتنا پر آئی امریکہ جو تھا وہ گروپ بناتا تھا انسٹیٹوشن کے ذریعے انسٹیٹوشنل اپریٹرز کے ذریعے وہ سارا کہانی کرتا تھا کہ بھائی آپ جو ہے وہ ہم نے کمونیزم کے قریب نہیں جانا ہم نے ان کے قریب نہیں جانا سوشلسٹ ویلیوز کے قریب نہیں جانا تو انہوں نے کہا کہ ہم چائنہ کو ہم کیسے روکیں اب امریکہ نے چائنہ کے ساتھ کام بھی کرنا ہے پانسو چھسو ارب ڈالر کی ٹریڈ بھی ہے اور بھی بہت کچھ ہے تو یہ کیا کرے تو انہوں نے کہا بس اپنے لو بھائی آپ کو سنسٹائز کرنا شروع کر دو جو ڈیموکریسیز ہیں ڈیموکریٹک کنٹریز ہیں اب یہ چیزیں امریکہ کے لیے بیک فائر بھی کر رہی ہیں اب یہ اس میں کہا جا رہا ہے کہ یہ چائنہ جو ہے اس کو آ 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 قطر سے گرنٹی لے کے آکے وہ تمہیں پیسے دیں گے اچھا اگر پاکستان یہ کہتا ہے کہ اگر اچھا امریکہ کا دل کرے تو سولہ عرب ڈالر کا جو آپ یکرائن کا پیکج تو تیار کر سکتا ہے آئیے میں لیکن پاکستان کو یہ پیسے نہیں دے گا تو کیوں تو اس لیے پاکستان بیسیکلی امریکہ کو ایک میسیج دے رہا ہے ادھوائز یہ کوئی پاکستان کوئی وہ جسے کہتے ہیں نا کٹی نہیں کی امریکہ کے ساتھ وہ نراز کی نہیں ہے کٹی ہم چھوٹے بچ پر میں کہتا تھے نا نراز ہو جاتے ہیں تو وہ کٹی نہیں کی امریکہ کے ساتھ اس کی وجہ یہ ہے کہ بلاول بھٹو تو بھی پچھلے مینے ہو گئے ہیں تو کٹی کا دیوں نہیں ٹھیک اور ابھی کو اگلے مہینے ان کو پھر موقع ملے وہ پھر آ جائیں گے بلکہ بلاول بھٹو اتنا زیادہ آتی ہیں کہ وہ خود بھی شرم حال ہے محسوس کرتی ہوں کہ میں اتنا زیادہ محسوس کیا کہ شاید میں زیادہ آ رہا ہوں اور مجھے شاید یہ نہیں آنا چاہیے لیکن میں کانگرس میں اپنے امریکہ کیونکہ وہ نینے فارمینسٹر ہیں اور ہر بندہ امریکہ میں یہ بتا رہا ہے کہ وہ اپنی عقومت کو کم اور پرسنل سی وی اپنی زیادہ مضبوط کر رہا ہے جسے وہ کہتے ہیں نا کہ یہ چیزیں ہیں اب چائنا جو ہے وہ زاری بات ہے وہ بھی وہ کہتا ہے کہ ہم نے تو آپ کو بیلوڈ کی ہے سارے پروسس میں امریکنز تو نظر نہیں آئے وہ تو آپ کو نہیں دہرے کیا اس سے بولتے ہیں آئی ایم اپنے آپ کو رگڑا لگایا ہوا ہے اب چائنا جو ہے آپ کو پتہ ہے وہ بڑا کلوزلی منیٹر کر رہا ہے سارے چیزوں کو اور وہ تائیوان کے مسئلے کے اوپر ان کی ایک جسے آپ سمجھ ہیں کہ ایک چپ کلش اور لالا لالا ان کی موجود ہے اوپر سے یہ بھی نظر آ رہا ہے which is very interesting by the way to see کہ جو کیا سے بولتے ہیں ڈیموکریسی کی باتیں ہو رہی ہیں لیکن امریکہ جو ہے وہ انڈیا کو کہہ رہا ہے کہ بھائی تم نے راہل گاندی کے جو ہے وہ جو بارے کیا کر رہے ہو ہم اس کو دیکھ رہے ہیں اور یہ باتیں this is what americans are saying اس کا کیا ہوگا کیا ہوگا مجھے اس کا نہیں بتا ہے ٹھیک ہے جی اب انڈیا جو ہے وہ this summit کو ٹینڈ کر رہا ہے اور انڈیا اور امریکہ کی دوستی اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ یہ میں نے پہلے کہا تھا کہ انڈیا اور امریکہ کی دوستی چائنا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یا اس کے influence کو manage کرنے کے لیے پاکستان اور امریکہ کا alliance جو ہے وہ طالبان بنانے اور طالبان ختم کرنے میں سو یہ جو تعلق ہے یہ بڑا ایک unnatural قسم کا تعلق رہا ہے پاکستان امریکہ کا اور اس میں امریکہ کا کوئی قصور نہیں ہے قصور پاکستان کا کہ ہم نے اس تعلق کو جو کہ security کی اوپر بھیج تھا اس کو اور بہت ساری چیزوں پر کیسے لے کے جانا ہے امریکہ کی جو سرکار ہے وہ پاکستان میں بہت زیادہ support کرتی ہے in terms of scholarships investments people to people contact بڑے پیمانے پہ وہ investment کرتے ہو کیا میں دیکھتا ہوں اکثر کہ ان کے جو بیسی ہے یا ان کے جو لوگ ہیں وہاں پہ وہ بڑے پیمانے پہ operations کر رہے ہوتے ہیں supporting education rural education بچوں کے لیے USAID ابھی سارا کچھ آیا لیکن پاکستان امریکہ کا تعلقات is not about American aid to Pakistan this cooperation is کہ ہم ہم لوگ جو ہیں وہ کس طرح ہی نہیں ہیں ہمارے فورم آپ دیکھیں نا یہ this is lowest of the law یہ جو شروع میں پاکستان امریکہ کی بات چلی تھی نا کہ پاکستان امریکہ جو ہے پاکستان کو جو کوپریشن ہے اس کو نچھ لے ستے بھی لیا ہے یہ آئی پرسنلی فائنڈ this is امریکہ کی یہ رانگ سٹریٹیجی ہے پاکستان کو اگر آپ اس طرح ڈیل کریں گے نا کہ جی آپ اگنور کر رہے ہیں جی ہم نے ڈاؤنگریڈ کر دیا ریلیشنشپ یہ this is this will backfire one day or other اور یہ چیزوں پہ اور میرا خیال ہے پاکستان بھی waiting for the right time کہ جب ہم امریکنز کو یہ میسے ہی دے سکے کہ تم نے ہمارے سے تعلقات ڈاؤنگریڈ کی ہیں تو ہم بھی تمہارے سے تعلقات ڈاؤنگریڈ کر دیں لیکن کیونکہ پاکستان is globally isolated چائنہ کا اتنا political financial weight نہیں ہے اور چائنہ وہ اتنا weight ڈالتا بھی نہیں ہے ٹائم کیونکہ ہم نے چائنہ کو اتنا مصروف کر کے رکھا ہوا ہے یہ جو امریکہ نے ڈاؤنگریڈ کیا تعلقات کو یہ this is not a good way ان کو جو ہے وہ ٹھیک ہے foreign minister level تک تو چلے جانا پھر اپنا کوئی پاکستان نہ بھیجنا state department defense department یا vice president بغیرہ چلو president تو پہلے بھی نہیں جاتے تھے جب اتنے بڑے اچھے تعلقات ہوتے تھے لیکن یہ visit ہونے چاہیے it will not be good for the US paakistan relation اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی public discourse کے اندر عمومن امریکہ بہت زیادہ ڈسکروس ہوتا ہے جس طرح امران خان صاحب نے امریکہ کراتی پاکستان دے بیٹھو ان کے ہے اے بندہ جڑھنے ہے امریکہ امریکہ ہورہی ہے کیونکہ ہمارے تو وہاں پر محورہ بڑھنے جو قرار ہے امریکہ قرار ہے اور پاکستان جو ہے جسے وہ کہتے ہیں کہ اس نے کہا ہے کہ ہم تو کرپشن کے خلاف جہاد کر رہے ہیں ہمیلائٹس کو بڑا خیال کرتے ہیں یہ وہ اور اس طرح کی چیزیں اب یہ جو جیسے میں نے پہلے بتایا کہ امریکہ کے ساتھ اور بھی کچھ ممالک ہیں جیسے میں کاسٹری کا نیدرلینڈ کوریا وغیرہ جو ہیں وہ جو کر رہے ہیں اس کو لیکن یہ جو امریکہ کی ایک جو ایکسکلویشن کی سٹریٹیجی ہے یہ کس حد تک کام ہوتی ہے یہ بڑی اس کے پر بڑی بحث ہو رہی ہے آج کل آج کل اگر آپ اس کو دیکھیں کہ کیا اسے بولتے ہیں یہ بھی بحث ہو رہی ہے کہ کیا امریکہ واقعی جو ہے وہ اس کی جو بولتے ہیں اگر اگر ڈی ڈالرائزیشن کی بات کی جا رہی ہے کہ امریکہ جو ہے اس کو اگر وہ ڈی ڈالرائزیشن ہوتی ہے تو اس کا کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے انٹرنیشنل پولیٹیکس کے اوپر اور ویر وڈ امریکہ سٹینڈ اور اگر امریکہ کی جو ڈالر کی گلوبل سپریمیسی ہے میں فرید زکیہ کو سن رہا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ اگر امریکہ کی ڈالر کی گلوبل سپریمیسی روڈ ہو جاتی ہے تو یہ ایک امریکہ کے لیے ایک ایسا ڈاؤن فال ہوگا جس کو میرا خیال ہے دی امریکنز بل ناٹ بی ایبل ٹو منیج اور یہ اس طرح نہیں کر پائیں گے سو یہاں پہ آکے میرا خیال ہے کہ پاکستان جو ہے وہ چائنہ کو بھی ایک ٹھنڈا کر دیا کہ یار جی توسی نینا انوائٹڈ ہے جی پائیں جی توانو نینا انوائٹ کیا تو اسی بھی یہ ساڑی ہے یاری پکی ہے چائنہ کے ذات اور ہم جو ہے وہ یہ نہیں کرنے جا رہے بٹ یہ جس سے آپ کہہ لیں نا کہ یہ یہ جو پہ واقصہ نے کیا یہ کوئی اس لیے نہیں کیا کہ چائنہ کے لیے کیا ہوگا میرے حال ہے یہ پاکستان نے بیسیکلی ایک ایک میسیج دیا امریکہ کو اور وہ یہ ہے کہ آپ کو ہم پیشلے کتنے مہینوں سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آئے میں آپ کا پیسہ چاہیے آپ ہمیں پیسے نہیں دے رہے اور ابھی میں دیکھ رہا تھا وہ ڈیریکٹ چولے ہیں ان کے وہ پاکستان گیا ہوا تھے وہ پاکستان کو سپورٹ بھی کرنا چاہ رہے ہیں کر بھی رہے ہیں لیکن یہ سم ہاؤ جو پاکستان کی جو پالیسی میکر ہے ان کی اگر آپ اندر کی کہانی سنیں تو وہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اس کے ساتھ یہ ذاتی ظلم اس لیے ہو رہا ہے کہ امریکہ اس طرح آئی ایم ایف پہ بوجھ پریشٹ نہیں ڈال رہا اور ان کو یہ بوجھ پریشٹ ڈالنا چاہیے تاکہ at the end of the day they can help us نہ کہ یہ ہو کہ ہم جو بیٹھے ہوں اور دوسری طرف یہ جو حکومت اس وقت ہے اس نے کیا کیا کہ اس نے کہا یار یہ تم اچھا فائدہ ہے کہ نہ جاؤ اس ڈیموکریسی سمڑ پہ اور عمران خان ویسی سر چڑھ کے اس کا جادو بول رہا ہے عوام میں لوگ جو ہیں وہ کیا سے بولتے ہیں ٹھیک ہے جی وہ لوگ یہ بول رہے ہیں کہ بھائی تم لوگ جو ہے عمران خان تو امریکہ کے خلاف تھا عمران خان تو پاکستان کی سوفرینیٹی اور خود مختاری ان آل دیس چیزوں پہ کھڑا تھا تم لوگ نہیں کھڑے تو شرکہ سے چیزوں پہ اپنے امریکہ سے بھائی اپنے امریکین بھائی اپنی امریکن لیکن یہ نہیں کرتا ہے اور ان آلوہ ہے پاکستان نے اپنی ایکس اکلینیشن دی ہوگی اس میں اور اس میں میں آپ کو با پہتا ہوں یہ سب سے یہ چیزیں میکنگ اس طرح کی ہے اس میں عمیبانی کھڑ کا زیادہ انفلوانس ہوتا ہے بکوز عمیبانی کھڑ جو ہے شیز ٹف لیڈی اس کا پیلہ والبوٹو ستھاری اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مختلف جگہوں پہ جب وہ ٹرائول بھی کی ہے تو بہت سارے ہمارے جو دوست موجود ہوتے ہیں کبھی ان کے اردگرد ساتھ تو وہ بتاتے ہیں کہ وہ اچھے سے ٹرائیٹر بات کرتی ہے لیکن بلاول وہ تھوڑا دوسائل ہے ڈیلا رہتا ہے اور وہ جب شروع شروع میں انٹرنیشنلی ٹرائول کر رہا تھا تو بڑی تیاری شریع کر کے جاتا تھا پڑھ کے جاتا تھا لیکن اب وہ وہ نہیں پڑھ کے جاتا بس اس نے اتنا نوٹس انٹیک کا لی اتنی بریفنگز ان کو مل گئی ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں یار کہ اب کوئی ضرورت نہیں ہے بجوہ سے انہوں پتہ لگنا سے لگ گئے انہیں بڑھا ہو گئے اب یہ چیزیں ہیں let's see کس میں چائنیز ہم سے خوش ہوتے ہیں چائنیز ہم سے کیا بڑھتا ہے لیکن زیادی بات ہے چائنیز بھی اپنی کیلکولیشن کر کے باٹھے ہیں ان کو پتا کہ یہ پاکستانی کیوں کر رہے ہیں اور کیا وجہات ہیں جیسے کہتے ہیں کہ ہر بنا جو بھی فیصلہ کرتا ہے وہ اپنے نیشنل انٹرس میں کر رہا تھا اب ترکی کو نہ بلانا ویسے ترکی ان کا نیٹو کا پارٹنر تھا یہ بھی امریکہ کا ایک سٹریٹیجی ہے کہ آپ ملکوں کو دبا کے رکھو یہ بیک فائر کرتا ہے یہ میرا خیال ہے امریکہ کے لئے یہ بیک فائر کرے گا اب نیٹو کا پارٹنر ہے امپورٹنٹ علیہ ہے ٹھیک ہے جی اور سارا افغانستان کا جو پروسس تھا جب افغانستان میں جو کچھ ہو اس کے بعد امریکہ نے کہا کہ ہم دوہا سے ترکی شفٹ کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے سو اتنی زیادہ ترکی کو حمیت دے رہے ہیں اور لیکن اس چیز میں وہ سمجھتے ہیں وہ بلانے کے اہل ہی نہیں ہے وہ بلانے کے اہل ہی نہیں ہے وہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ وان مین رول ہے اور بڑا پرانا ہو گیا تو اس کو ٹاف ٹائم دو تو ویسے بائیڈن صاحب اسے بڑے اچھی ہیں جب یہاں ڈالتے ہیں جب کبھی جی ٹوانٹی میں درودہ ملے تو یہ بھی امریکہ کی یہ جو سٹرٹیجی ہے when it comes to rise of China when it comes to the rise of global alternatives internationally جو ہے تو اس میں یہ ایک چیز جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ it's going to backfire or it will have an impact اور maybe in few years امریکہ will have to change this perspective یہ mindset اس کو بدلنا پڑے گا لیکن وہ سمجھ دیں کہ اگر ہم نے یہ pressure نہ ڈالا تو لوگ slip ہوتے جائیں گے for China and Russia so یہ pressure ڈالنا ضروری ہے تاکہ ان کو پتہ لگے کہ بھائی ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں so اتنا سستانہ بھی کو رشیا اور چائنا کیا کہ جس طرح امریکن نے کہا کہ ٹھیک آپ کو رشیا کوئل چاہیے لیکن ایک cap لگا لیں اس سے زیادہ سستہ نہ لیں otherwise سب کو وہ نقصان ہوگا لیکن obviously یہ plus minus ہیں یہ international politics ہے every country looks for its own national interest nations promote their national interest they try to enhance their national interest and try to preserve ان کی جو perspective ہوتا ہے اس کی جو جو interest ہوتا ہے and thank you very much thank you سب سے پچھیک ہوتا ہے گا سب سے ڑا ہے میں انگیو جو کرنے